ہریارہ میں بی ایس پی اور آئی این ایل ڈی کے بیچ گڑھ بندن کے سنکیت اب صافتہ اور پر دکھائی دینے لگے دونوں پارٹیوں نے مل کر چناؤں لڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے دونوں پارٹیاں آگامی ویدھان سوا چناؤں مل کر لڑیں گی چنڈیگر میں دونوں پارٹیوں کی طرف سے یہ پریس کانفرنس کی گئی ہے تیسرا مورچہ بنانے کی ذمہ داری مایا وطی کو ہے یہ کہنا ہے چوٹالا کا سافی مایا وطی کی اگوائی میں تھرڈ فرنٹ بنے گا انیلو بی ایس پی کے گڑھ بندن سے یہ شروعہ تب ہو چکی ہے سوکت کی بڑی اور اہم خبر ہریارہ سے آ رہی ہے جہاں چنڈیگر میں بی ایس پی اور انیلو کی سانجھا پریس کانفرنس ہوئی ہے اور اس سانجھا پریس کانفرنس میں ہریارہ کے اندر بی ایس پی اور انیلو کے بیچ گڑھ بندن ہو چکا ہے دونوں پارٹیاں مل کر آگامی ویدھان سبح کا چناؤ لڑیں گی چنڈیگر میں دونوں پارٹی کی طرف سے یہ پریس کانفرنس کی گئی ہے سے پہلے بھی یہ دونوں پارٹیاں مل کر چناؤ لڑ چکی ہیں تیسرا مورچہ بنانے کی جو ذمہ داری ہے وہ مایا وطی کو دی جارہی ہے یہ کہہ رہا ہے چوٹالا کا اور ساف طور پر انہوں نے یہ ساف کر دیا ہے کہ اگر تیسرا مورچہ اس دیش کی سیاست میں بنتا ہے تو اس کی اگوائی بی ایس پی سپریمو مایا وطی کریں مایا وطی کی اگوائی میں ہی تھرڈ فرنٹ بنے گا انیلو بی ایس پی کے گڑھ بندن سے اب یہ شروعات ہو گئی ہے سوقت کی بڑی اور اہم خبر کافی سمیں سے یہ کیاس لگایا جا رہے تھے یہ سرگبکہ ہٹ تیج ہو گئی تھی اور اب اسی بیچ چنڈیگر میں ہوئی سپریس کانفرنس نے یہ ساف کر دیا ہے کہ آگامی ویدھان سماج چناؤ انیلو اور بہوجن سماج پارٹی دونوں مل کر لڑیں گی چنڈیگر میں یہ سنیوکت پریس کانفرنس ہوئی ہے مایا وطی کی اگوائی میں یہ تھرڈ فرنٹ بنے گا ہمارے انپوٹ ایڈیٹر سجید کمار اور اتھیک جانکاری کے ساتھ اس پوری خبر پر جڑ گئے ہیں سجید جی پردیش کی سیاست میں تو ایک بڑا بدلاؤ ہم کہیں حالانکہ پہلے بھی ایک بار بی ایس پی اور انیلو کا گڑ بندن ہو چکا اور اس کا حش حریانہ کے سیاستداروں نے بھی دیکھا حریانہ کے لوگوں نے بھی دیکھا لیکن اب یہ جب ایک بار پھر نئے طریقے سے تیسرے موڑچے کی بات کہتے ہوئے جس کی اگوائی مایا وطی کریں اب نیا جو گڑ بندن بن رہا ہے یہ کس طریقے سے اب پردیش کی سیاست میں ایک بدلاؤ لاتا ہوا دیکھے گا یا پردیش کی سیاست اب کس طرف کروٹ لیتی ہوئے نظر آ رہی ہے بی ایس پی اور انیلو کا گڑ بندن ہو سکتا ہے اور آج سب کے سامنے ہے کہ انیلو اور بی ایس پی کا گڑ بندن ہو گیا ہے اور خاص طور پر چنڈگر میں دونوں پارٹیوں کے نیتاؤں نے اعلان کیا انیلو کی اور سے جو پارٹی کے بڑے نیتا ہیں ابہ چوٹالہ وہ تھے اور بی ایس پی کی طرف سے جو ہریانہ چنڈگرہ اور پنجاب کے پرباری ہیں ڈاکٹر میک راستی وہ تھے تو دونوں نیتاؤں نے سنیوکت پریس کانفرنس کر کے گڑ بندن کا اعلان کیا ہے اور خاص بات کی جس سمیں یہ اعلان ہو رہا تھا اس سمیں ابہ چوٹالہ نے صاحب طور پر کہا ہے کہ جو گڑ بندن ہوا ہے انیلو اور بی ایس پی کا یہ شروعات ہے کہ تھرڈ پرنٹ کی اور اور مایابتی کو اس کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ اپنی اور سے انہوں نے کہا ہے کہ وہ تیسرے مورچے کی اگوائی کریں اور تیسرے مورچے کا گھٹن کریں تو کہیں نہ کہیں اب جو تیسرے مورچے کی کوایت چل رہی تھی لمبے سمیں سے وہ انیلو اور بی ایس پی کے گڑ بندن سے کہیں نہ کہیں وہ دکھ رہی ہیں کہ اس طرف جا رہا ہے اور جو سیٹ سمجھوتے کی بات جب آئی یہ کہا گیا کہ بھائی کتنی سیٹ جو ہے انیلو لڑے گی اور کتنی سیٹ بی ایس پی لڑے گی تو اس پر ابھی کوئی ستی ساپ نہیں ہوئے انہوں نے ساپ طور پر کہا کہ ابھی ہمارا سمجھوتا ہوا ہے گر بندن ہوا ہے ہم سیٹوں کے بٹوارے پر باد میں چرسہ کریں گے لیکن اتنا تیہ ہے کہ لوگ سبا اور بیدان سبا چناؤ دونوں پارٹیاں مل کر لڑیں گی اور بی ایس پی کے جو نیتا ہیں ڈاکٹر میگ رات سنگھ انہوں نے اس موقع پر ساپ طور پر کہا کہ ان کا جو لکچ ہے وہ یہ ہے کہ بی جے پی مکت بھارت بنانا ہے اور اس دسہ میں ہم کام کر رہے ہیں تو اب دیکھنا ہوگا کہ یہ گر بندن کتنا آگے چل کر شفل ہوتا ہے لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہریانہ میں انیلو لگاتار اگر دیکھیں کہ تین بیدان سبا چناؤ سے جب پہلی بار بھپین سنگھ ہڈا کانگریز جیتی تھی ابھی وہ مکہ منتری بنے تھے تو دس سال تک انہوں نے راج کیا اور اس کے بعد جب الکسن ہوا تو تیسرے الکسن میں بی جے پی کی سرکار بنی ہے اور مکہ منتری منوہ لال کٹر ہے تو لگاتار جو ہے انیلو تین ترم سے باہر ہے ستہ سے اور اس کی کمی کھل رہی ہے اس کے جو کار کرتا ہے اس کے جو نیتا ہے وہ کہیں نہ کہیں کمی محسوس کر رہے ہیں کہ جو ہے وہ لگاتار ستہ سے باہر ہیں تو جو ایک جوس اور اتصا ہے وہ بھی تھنڈا پڑ رہا تھا تو ایسے میں انیلو کو بھی جرورت تھی اور بی ایس پی لگاتار کئی چناؤں لڑ چکی ہے ہریانہ میں اور اس کے پاس جو کبھی ایک ویدھائے کبھی دو ویدھائے اس طرح سے جیت کر آتے رہے ہیں تو ان کے پاس بھی ایک ہر بیدھان سبح چھیتر میں ان کی پہنچ ہے کچھ مدداتا ان کے پاس ہیں تو اسی لیے کہ جہاں اگر انیلو کمجور پڑتی تھی اب وہ چاہتی ہے کہ موقع ملے جو ہے بی ایس پی کے ساتھ اگر وہ ملتی ہے تو ان کو بڑھت کی اور وہ جائیں گے تو اب دیکھنا ہوں زہی طور پر ہریانہ کا جو دلت ووٹ بینک ہے اسے کہیں نہ کہیں ایک جھوٹ کرتے ہوئے سادھنے کی کوشش یہاں پر انیلو اور بی ایس پی کا یہ گڑھ بندن کرتا ہوا نظر آ رہا لیکن سجید جید جو اتحاس رہا ہے ہریانہ میں اس سے پہلے انیلو اور بی ایس پی کے گڑھ بندن کا وہ کوئی بہت اسے اچھا نہیں کہہ سکتے اس پر بھی کریں گے بعد لیکن اس بیچ نشانت سنگھ انیلو کے پروکتہ ہمارے ساتھ جڑ گئے نشانت جی بہت بہت سواگت ہے آپ کا ٹوٹل نیوز میں بڑا سیدھا سا سوال ہے کہ یہ جو اب گڑھ بندن ہوا ہے بی ایس پی اور انیلو کا اس سے پہلے بھی ایک بار گڑھ بندن ہو چکا ہے اور بہت اچھی تصویر نکل کر اس کی سامنے نہیں آئی اب اس نئے گڑھ بندن کے ساتھ میں نئے جوش کے ساتھ میں کیا نئی ایک لکیر آپ پردیش میں کھیچنے کی امید لگا رہی ہے انیلو خاص کا دیکھئے گڑھ بندن جرورت سے ہوتے ہیں ان کو بھی جرورتی اور ہمیں بھی جرورتی ہمارا گڑھ بندن زیادہ تر باجتہ سے رہا ہے آپ کو اسی پریشت پتا ہے لیکن امانداری سے نہیں رہا امانداری سے وہ لوگ ہمیں سپورٹک کیا کرتے تھے وہ لے لیتے تھے دیتے نہیں تھے اور آج باجتہ کی جو پوزیشن ہے اس سے ہر ورگ دکھی ہے تو اس لیے دلت ورگ دو ہے اس نے اپنی انسلٹ بھی محسوس کی پچھلے دنوں جو اس کے ساتھ ہوا ہے تو یہ جرور سے گڑھ بندن ہوتے ہیں اور یہ مانکی چلے کہ یہ گڑھ بندن جو آپس پہ ہوا اس میں ساری جتے ہو جائیں گی آپ کے سامنے آ جائیں گی اور یہ گڑھ بندن سرکار میں پریورتک ہوگا یہ میں کہنا چاہوں گا تو آج اس کی ضرورت تھی اس گڑھ بندن کی جو ہم نے کیا ہے بلکل سجی جی کیا جس طریقے سے ایڈیلو کہہ رہی ہے کہ یہ دراصل ایک سیاسی ضرورت ہے ہم اس سے سیاسی مجبوری کہیں پردیش کے اندر چونکہ جس طریقے سے آپ بھی ذکر کر رہے تھے کہ کئی ٹرم کے چناؤ ہو گئے انہیلو ستہ سے دور ہے اور ستہ میں آنے کے لئے چونکہ اکیلے اب یہ آنا ممکن نہیں لگتا اس لئے گڑھ بندن کی ضرورت ہے ضرورت سے زیادہ یہ مجبوری ہے سجید کمار دیکھیں جس طرح سے وہ ضرورت بتا رہے ہیں تو ہم بھی یہی کہہ رہے تھے کہ لگاتار پندرہ سال سے جو ستہ سے باہر ہیں اس کے لئے جروری تھا کہ وہ اگر ستہ میں آنا چاہتے ہیں تو کچھ ایسا سمی کرن اسطافت کریں جس سے جو موجودہ ان کی سیت ہے جو موجودہ ووڈ بینک ہے اس میں بڑھوتری ہو تو کہیں نہ کہیں اسی اور بڑھوتری کے لئے ہی سپا یہ بسپا اور انہیلو کا گڑھ بندن ہوا ہے اب دیکھنا ہوگا کی جو ہے کیونکہ جس طرح آپ نے سنا کہ نیسان سنگھ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ جو ہے ابھی تک بجے پی کے ساتھ ان کا گڑھ بندن ہوتا تھا تو ابھی تک بجے پی جو ہے ہریانہ میں دو ہزار چودہ سے پہلے تیسرے نمبر کی پارٹی ہوتی تھی اور اس کے بہت کم بدھائک جیت کراتے تھے تو چاہے ہچکا جب تھی اب نہیں رہی تو ہچکا نے بھی گڑھ بندن کیا بجے پی کے ساتھ اور اس کے پہلے انہیلو کا گڑھ بندن بجے پی کے ساتھ تھا تو بجے پی ایک آپسن کے طور پر تھی کہ کانگریس کے علامہ جو پارٹیاں تھی وہ جو ہے بجے پی کے ساتھ گڑھ بندن کر لیتی تھی جو بھی کوئی نئی پارٹی ہریانہ وکاس پارٹی بنی اس نے بھی جو ہے بجے پی کے ساتھ گڑھ بندن جو بھی نئی پارٹی بنتی تھی وہ یا جو ویسے بھی گئر کانگریسی دل ہے وہ بجے پی کے ساتھ گڑ بندن کر لیتے تھے لیکن اب بی جے پی کی حیثیت بدل گئی ہے بی جے پی سکتہ میں ہے ہریانہ میں اور وہاں پہ اس کے آٹھ سانسٹ چن کر آئے ہیں دس میں سے آٹھ اور ہریانہ میں اس کے مکھ منتری ہیں منتری ہیں سرکار چل رہی ہے تو اب جو ہے بی جے پی بلکہ چنوٹی ہے چنوٹی ہے اور اسی لیے اسی چنوٹی سے نپٹنے کے لیے اس گڑ بندن کی پرشن بھومی تیار کی جا رہی ہے رمن ملک بی جے پی نیتا ہمارے ساتھ اس وقت جڑ گئے رمن جی بہت بہت سواگت ہے آپ کا ٹوٹل لیوز میں بڑا سیدھا سا سوال ہے کہ اب انیلو بی ایس پی کے ساتھ جب گڑ بندن میں چناؤں لڑے گی تو یہ کتنی بڑی چنوٹی ہے بی جے پی کے لیے دیکھیں دو تین چیزیں میں سپش کر دوں کہ آج اگر جب بھی گئے کانگریسی سرکار آئی ہے تو اس کو لانے میں بی جے پی کا ہی ہاتھ رہا ہے اس کے علاوہ ایک اور چیز سپش کر دوں کہ جس پرکار سے شونے کسی بھی چیز کے ساتھ بنا کرا جائے تو اس کا ریزلٹ شونے ہی ہوتا ہے تو جو پارٹی اپنا اسپس جہاں تھا ان کا وہیں پہ شونے ہو چکی ہے وہ آج ایک کوش ہونے کے ساتھ مل گئی تو اس میں کیا کوئی فرق بڑھتا ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ آج ایک چیز پشت ہو گئی کہ جو لوگ چاہے وہ مائیواتی جی ہو یا چوٹالہ صاحب ہو دونوں کے خلاف آئے سے ادھیک سمپتی کے کیسے چل رہے ہیں ایسے سارے لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں وہ ایک چیز درشاتہ ہے کہ دیش بھل گیا ہے دیش کا سماج بھل گیا ہے اور وہ کرپ لوگوں کے ساتھ کبھی نہیں کھڑا ہوگا تو آج جو کرا ہے وہ ان کی ویچاروں کی ویوشتہ ہے میں اس پہ اور دردہ کیا بول سکتا ہوں ٹھیک ہے نشان جی جواب دیجئے بی جے پی کا صاف طور پر کہنا ہے کہ یہ تو دراصل دو ایسے لوگوں کا گھڑ جوڑ ہے جو پہلے سی کرپ نے دیکھئے بازپا کے ساتھ ہی جب بھی بولتے ہیں وہ ایسی بات کرتے ہیں کہ ان کی جو مریادہ کو لانگ کرتے میں یہ کہ ہوں گا گھٹ بندن ایک ضرورت ہے پورے دیش کے اندر ڈی اے ہو یا یو پی اے ہو پندرہ ساتھیاں کٹتے ہو کر کے سرکار بناتے رہے ہیں شونے پلا شونے کی بات کرنے والے آج خود ہریانہ میں شونے ہو چکے ہیں یہ تو سامنے ساری کی جا جائے گی میں یہ کہنا چاہتا ہوں ہمارے اوپر کیس ہوں آئے سے زیادہ سمپتی کے ہوں کوئی اور ہوں لیکن بازپا کے نتاؤ کی طرح برات سار کے کیس ہمارے اوپر نہیں ہیں ہم مریادہ کو نہیں لانگتے میں یہ مان کے چلتا ہوں کہ گھٹ بندن اس کو مضبوری یا دوستی دونوں کی جو کہہ سکتے ہیں کہ ہماری مضبوری ہے تو پھر یو پی اے اور اینڈی اے کی بھی کہیں مضبوری ہو کہ جب وہ گھٹ بندن کرتے ہیں میں یہ مان کے چلتا ہوں کہ بازپا کہ جو آج حالات ہر ورک آج بریشان ہریانہ کے اندر سبھی لوگ ایجیٹیٹڈ ہیں کسان ہو کمیرہ بفاری ہو کرمچاری ہو یوس آج پوری طرح بی ایس پی اتر پردیش میں بی جی پی کے ساتھ مل کر بھی سرکار برا چکی ہے پردیش میں بھی ہم ایسا ہی گھٹ بندن دیکھ چکے ہیں یہ نیلو اور بی جی پی کا کیا سیاست کے اندر یہ سب بہت آسانی سے چلتا ہے مدداتاوں پر کتنا ایفیکٹ کرے گا جب مدداتا یہ دیکھتے ہیں کہ یہ تو کسی کے بھی ساتھ اور کہیں بھی ایجیسٹ کیا جا سکتے ہیں کوئی بھی دل کسی کے ساتھ کھڑا ہو سکتا ہے مدداتا پر کس طریقے سے ایفیکٹ کرے گا یہ نیا گھٹ بندن دیکھیں موجودہ راج نیتک سمی کرن جس طرح سے بن رہے ہیں اس میں جو ہے مدداتا بھی کہیں نہ کہیں جو ہے کسی نہ کسی پارٹی سے جڑا ہوتا ہے اور جب وہ کسی پارٹی سے جڑا ہوتا ہے اور اس کو لگتا ہے کہ اگر یہ دو دل ملیں گے اور اس سے کوئی فائدہ ملے گا یا کوئی بہتر نتیجہ نکل سکتا ہے اگر بہتر نتیجہ نکلنے کی گنجائز مدداتا کو دکھتا ہے تو وہ اس گھٹ بندن کے ساتھ جڑنا پسند کرتا ہے لیکن اگر مدداتاؤں میں یہ بہاو نہیں جگہ پائیں گے کہ جو ہے یہ جو گھٹ بندن ہے وہ بہتر بکلپ دے سکتا ہے یا بہتر نتیجہ دے سکتا ہے راج نیتک طور پر تو اس سمیں مسکل ہوگا کہ گھٹ بندن کوئی نیا کارنامہ نیا کرتب دکھا پائے تو ایسے میں اب دیکھنا ہوگا یہ بات صحیح ہے جس حساب سے رامن ملک کہہ رہے تھے کہ بی ایس پی جو ہے یو پی میں خود ختم ہو چکی ہے اور انہیں لوگ کا جو ہے یہاں پر جنادار ہریانہ میں کافی کم ہو گیا تو اب جب واقعی جو دونوں کی واقعی ضرورت ہے کہ وہ ایک ساتھ اگر آئیں گے تو کچھ نہ کچھ اس میں نیا پن بھی دکھے گا اور جو موجودہ سمی کرن ہے اس میں بدلاؤ بھی دیکھے گا تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ابھی سے جس طرح اس کے سے وہ پوری طرح خارج کر رہے ہیں ابھی اس گھڑ بندن کو پوری طرح خارج نہیں کر سکتے کم سے کم ایک چنوٹی تو بنے گی جب انہیں لوگ بی ایس پی کے ساتھ ملکہ سامنے آ رہی تو پردیش میں ہم ایک چنوٹی دیکھیں کیونکہ بی جے پی تو صرف یہ کہتی ہے کہ کانگریس مقت بھارت ہمیں بنانا ہے ویپاک شب کہہ رہا ہے کہ بی جے پی مقت بھارت بنانا ہے تو کہیں نہ کہیں یہ چنوٹی تو رہے گی بی جے پی کے لیے پردیش کی سیاست میں دیکھیں سب سے پہلے تو میں یہ بولنا چاہوں گا نشان سنگھ جی سے کہ میں نے ایسی کوئی بات نہیں کری جس میں میں نے مریادہ ہو وہ تاک پہ رکھا ہوں دوسری چیز میں بہت سپسٹ روپ سے یہ بولتا ہوں آج کے سمجھ میں کہ آپ دلی آپ دلی کا جو ووٹنگ تھی پشلی باری کے آپ اس میں دیکھئے گا جو یوپی کی بوٹنگ رہی اس میں دیکھے گا آپ کو سپسٹ ہو جائے گا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں جہاں تک بات رہی گھر بندن کی گھر بندن دو پرکار کے جو ہیں جو جنتہ اپناتی ہے ایک گھر بندن وہ جو چناب سے پہلے نیتیوں پر نیتھارت ہوتا ہے یا دوسرا گھر بندن ایسا جو چناب کے بعد جب ایک فریکچرڈ mandate آئے اور جہاں پہ democracy کو uphold کرنے کے لیے democratic processes کو uphold کرنے کے لیے اور اس کی مانتہ دینے کے لیے آپ کو نیتی گھر آپ کو گھر بندن کرنا پڑتا ہے اور وہ گھر بندن پھر بھی دیش ہیت اور سماعت کے ہیت میں ہو تو ان تو سمجھ کرنوں میں تو جنتہ اپناتی ہے اس گھر بندن کو باقی سمجھ کرنوں میں گھر بندن ٹوٹ جاتے ہیں گھر بندن دھرا شائی ہو جاتے ہیں میں یہاں پہ یہ بھی سوشٹ کر دوں اور بہت آہ زمواری کے ساتھ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا اس سمیں یہ کہنا غلط ہے کہ دونوں پارٹیوں کے اوپر چاہے وہ منمرضی کے آروپ رہے ہوں جب یہ سکتہ میں تھے یا آئے سے ادھک سمپتی کے آروپ کیا دونوں پریواروں پہ نہیں چل رہی اگر میں نہیں چل رہے تو میں آپ نے ایسے کئی آروپ بیجے پی کے بھی کئی نیتاؤں پر ہیں اور گھوٹالوں کے بھی کئی آروپ سمجھے دیش کی سیاست کو اگر کھنگالنا شروع کریں گے تو وہ بہت سارے آروپ نکل کر سامنے آ جائیں گے جمہور کشمیر میں سبھی بیجے پی کے منطریوں نے استیفہ دے دیا ہے اس کے علاوہ ایسے بہت سارے مسئلے نکالیں گے تو ہم نکلتے یہ ایک الہیدہ وشہ ہے لیکن کہیں نہ کہیں پردیش کی سیاست میں جب یہ نیا گردنگل مکل کر سامنے آ رہا ہے جس میں انیلو اور بی ایس پی ہے تو ظاہر طور پر ایک چنوٹی ہوگی اور ایک چنوٹی یہاں پر پردیش کی منہورلال خٹر سرکال کے لیے بھی کھڑی ہوگی اور ساتھی جو سپنا انیلو بن رہی ہے کافی سمیسے کئی ٹرم سے ستہ سے باہر ہے تو ستہ میں واپسی کی بھی ایک کوشش کے طور پر ایک بڑی کوشش کے